ہر چیز پہ پاکستان کو بلیم کر رہے ہیں یعنی چھوڑ کر ان کو امریکہ جا رہا ہے مار ان کو امریکہ کی وجہ سے پڑ رہی ہے امریکہ ان کو اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہے لیکن ذمہ دار پاکستان ہے نہیں انڈیا اس وقت پاکستان کو ہر طرف دبانے کی کوشش کر رہا ہے ابھی ابودہ ابھی ڈائیلوگ کی سربراہی پاکستان کو دو سال کے لیے ملی ہے یہ پاکستان کے لیے کامیابی ہو سکتی ہے دوزار آٹھ کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے لیکن انڈیا نے اس میں بھی بہت مخالفت کی ہے انہوں بات سب آپ سے بات کر لیتا ہوں کیونکہ افغانستان کے پر ہم جا رہے ہیں تو پالیسی سٹیٹمنٹ تو گورنمنٹ کی طرف سے آئے گی ابھی پاکستان کے خلاف سینکشن پاکستان کا ایک ٹرینڈ ہے جو بہت سارے ملک کے اندر سے چلایا جا رہا ہے اس کو انڈینز اور افغانی چلا رہے ہیں افغانستان اور انڈیا ایک پیج پر رہتے ہوئے اور پی ٹی ایم کے لوگ بھی چلا رہے ہیں پشتون تحفظ مومنٹ والے بھی چلا رہے ہیں اور لگاتار یہ ٹرینڈ چل رہا ہے پاکستان کے خلاف کہ پاکستان افغانستان میں خون ریزی کا ذمہ دار ہے ساری طبعی جو آئی ہے وہ پاکستان کی وجہ سے آئی ہے لہذا پاکستان پر پابندیاں لگا دے یعنی ویسٹ اپنے کیے کرائے کا متع پاکستان پر ڈال رہا ہے جب پچھلے سال فیبری دوہزار بیس میں امریکہ نے یہ سیٹلمنٹ کی تھی اسی وقت انہوں نے گلتی کی تھی انہوں نے جب شروع میں سیٹلمنٹ کی تھی بڑی ڈیفرنٹ قسم کی امریکہ نے جو طالبان اور افغان گورنمنٹ بھی کی تھی اس میں چار چیزیں کلاوز سیٹلمنٹ تھی پہلی کلاوز کہ امریکہ یہاں سے چلا جائے گا دوسرا تھا کہ افغانستان کی جو زمین ہے وہ امریکہ خلاف استعمال نہیں ہوگی تیسرا تھا کہ پریزنس کو آزاد کر دیا جائے گا اور چوتھا تھا ایک روڈ میپ بنایا جائے گا یہ جو چوتھی کلاوز تھی اس کو اتنا انڈیفائنڈ کر دیا گیا کہ جب امریکہ چھوڑ کے گئے اور حالات کنٹرول سے باہر ہوتے ہو گئے تو دونوں پارٹیز نے اپنا مسل چیک کرنا شروع کر دیا اس کو یوز کرتے ہو اس کو میس یوز کرتے ہو انڈیا نے ہمیں جس طریقے سے اس وقت ہمیں ڈیفینڈنگ لائن کے اوپر پھینک دیا ہے آپ اس طرح سوچیں کہ جتنے یہ اس وقت چل رہے ہیں یہ آٹو بارٹس چل رہے ہیں یہ جو آئی ٹرینڈ چلایا گیا ہے کہ سینکشن پاکستان اس کے ساتھ ایک اور ٹرینڈ بھی ہے اور میں آپ کے ناظرین کو بتا دوں وہ ہے نواز شریف وز رائٹ اور ایکزیکلی اٹھا سٹھ ہزار ٹوئیٹس جو ہیں وہ سینکشن پاکستان پہ ہیں تو تقریباً پچاس ہزار ٹوئیٹس نواز شریف اور رائٹ پہ بھی چل رہی ہیں اور آٹو بارٹس جو اس کی پیچے چل رہے ہیں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا نواز شریف صاحب کی نیت غراب ہوگی یا جان بوجھ کے چلا جا رہا ہے لیکن میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ جو افغانستان میں لوگ پاکستان کے خلاف یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں انہوں نے ہی یہ ٹرینڈ چلایا یقیناً نون لی کے دوستوں نے شاید نہ چلایا نہ میں ان کی خوب الوطنی پہ اعتراض کر رہا ہوں میرا اعتراض یہ ہے نہیں وہ بہت سارے اس پوٹرز دونوں ٹرینڈ کے کامن ہیں وہ میں نے دیکھ لیا تھا آپ نے دیکھ لیا چلے جی میں نہیں کہنا چاہتا تھا آئی ہوپ کہ اب میرے دوست بھی سمجھ جائیں گے لیکن اگلی بات یہ ہے سر یہ وہ سنسٹیف ٹائم ہے جس میں تمام فورسز کو ایک جگہ کھڑا ہونا پڑے گا ہم نے بڑے طریقے سے کہا کہ جو گارمنٹ کنسنسس سے بنے گی افغانستان میں ہم اس کو سپورٹ کریں گے اور جو ملٹری ٹیک آور کی ذریعہ آئے گی ہم سپورٹ نہیں کریں گے ہماری جیت یہ ہے کہ گیارہ اگلز کو جیسے کہ آپ نے خود اپنے انٹرو میں فرمایا گیارہ اگلز کو ایکسٹینڈڈ ٹرائکا کی ایک میٹنگ ہونے جاری ہے جس میں دنیا کی تین سپر پاور اور چوتھا پاکستان ہوگا اور وہی پہ جا کے مینلی ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ افغانستان کا فیوچر کیا ہوگا جو دس اگس کی کل کی میٹنگ آ رہی ہے جس میں نیبرنگ کنٹریز آ رہے ہیں اس میں یقیناً صرف کاروائی ہوگی لیکن جو دیکھنے کی چیزیں ہوئی ہے کہ افغانستان کا جو ایک سائٹ مینڈ سائٹ ہے خاص طور پر وائس پریسڈنٹ امرال صالح کا اور حمداللہ موحب کا جن سے نوازشی صاحب نے ملاقات بھی کی تھی اور ہم نے اس کو بہت زیادہ پروٹیسٹ بھی کیا تھا آپ اس سے ملاقات کر کے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور دیکھیں کہ آج وہی ہو چاہ رہا ہے کہ انڈین پیڈ میڈیا اور حمداللہ موحب جو کہ انڈین رو اجنسی کے پیرول کے اوپر ہیں وہی اس چیز کو ٹرینڈ کو چلا رہے ہیں اور پاکستان کو اس نہش پہ لے کے جا رہے ہیں اور دنیا کو باور کریا جا رہا ہے کہ یہ سارا کا سارا کیا کریا ہے پاکستان کا ہے حتیٰ کہ کوئی یہ نہیں جانتا کہ جو ان کی اپنی آرمی تھی جس کو وہ قریم کرتے تھے تین لاکھ سات ازار آج شاید ڈیڑھ لاکھ بھی نہیں بچی لیکن ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہمارا وہاں پہ کوئی فیورٹس آئی ہیں سو پوائنٹ یہ ہے کہ اس دفعہ مہربانی کر کے اپنی سستی شورت کے لیے چھوٹے چھوٹے پیٹی ازائم کے لیے کسی بھی دوسرے ملک کے ایجنڈے کا پارٹ مت بنی ہے یہ جو اس قسم کے جو ٹرینڈز چل رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے آپ کی چھوٹی سی گلتی اس ملک کو وہ اس نہج پہ لے کے جا سکتی ہے جہاں سے واپس لانا کسی کے لیے بھی بہت مشکل ہو سکتا ہے سو فرگارڈ سیکھ اس افانستان کے ایشو پہ ہمیں تو یقین کریں پرائیم جسر صاحب نے لا تعداد دفعہ ہماری میٹکس میں کہا ہے کہ you have to be very careful upon selecting your words کہ آپ افانستان کے والے سے کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارا کوئی فیورٹ ہے ہی نہیں اور نہ ہم کسی کی سائل لینا چاہتے ہیں کل کو اللہ معاف کرے وہاں پہ جو بھی معاملات ہوں ہم وہ ملک ہیں جو اس سے سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں اور اگر پانچ سے دس لاکھ افریجیز پاکستان میں آگئے تو یقین جانی ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یہ کسی کے لیے جو پرڈکٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا علی پرویز ملک صاحب یہ اتنا سادہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ٹرینڈ بہت بڑے پیمانے پہ چلا ہے اور بہت سارے پہ چلا ہے اور یہ انڈینز نے افغانیوں نے ان کے ساتھ ہمارے کچھ پی ٹی ایم والے بھی ہیں وہ بھی شامل ہیں یورپ کے اندر کچھ لیبرلز بیٹھے ہیں وہ بھی شامل ہیں یہ پاکستان کو ڈیمج کرنے والی چیز ہے پاکستان کی پالیسی افغانستان کے بارے میں پرویز مشرف صاحب کے دور میں تبدیل ہو گئی تھی اور پاکستان نے اپنے آپ کو بات ہولڈ کیا پالیسی بدل دی تھی پی پس پارٹی کے دور میں بھی بہت کلیر تھی ہم دہشت گردوں کے ساتھ ایون لڑے پی ایم ایل این کے دور میں بھی یہی پالیسی چلتی رہی کہ افغانستان کے اندر افغان عوام فیصلہ کرے گی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو یہ والی حکومت کر رہی ہے اس ساری چیزوں میں آپ سب کا وہی حصہ ہے یہ سارا کام ہر دور میں ایسے ہی ہو رہا تھا اب کیونکہ امریکہ نکل رہا ہے اس کی ناکامی ہے ملبہ ہم پہ ڈالا جا رہا ہے سر یہاں یونائٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بجائے اس کے کہ ہم یہ ٹرنڈ چلائیں کہ دیکھا نواز شریف ٹھیک کہتا تھا آج دنیا بھی پاکستان کو گالیاں دے رہی ہے اور پاکستان کے خلاف سینکشن پاکستان کا ٹرنڈ چلا رہی ہے سینکشن لگی تو سر سب کو نکشان ہوگا امران بھائی آپ نے بلکل ٹھیک کا میں اس چیز کو صرف کنیکٹ کر دوں جو پہلے سیگمنٹ میں گفتگو ہو رہی تھی جب آپ ریاست کے ادارے آپ استعمال کرتے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف تو نفرتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ آپ آپس میں بیٹھ کے اس قسم کا جو سینسٹیو ایشو ہوتا ہے اس کے اوپر بھی کنسنسس ڈیویلپ نہیں کر سکتے کیا میں نے آپ سے یہ پہلے سیگمنٹ کے اندر نہیں کہا تو ایک منٹ کے لیے اپنے رویے بھی تو دیکھ لینا کہ جب یہاں پہ اس ملک کے اندر کوئی بھی اگزکسٹینشل چیلنج آیا ہے ہندوستان نے آپ کے اوپر حملہ کیا کشمیر کے اوپر شب خون مارا یہ ابھی جو خطے کے اندر افغانستان کی صورتحال بن رہی ہے آپ مجھے بتا دیں کہ جب ساری لیڈرشپ پولٹیکل لیڈرشپ کٹھی ہوتی ہے تو کس ایک شخص کی کرسی خالی ہوتی ہے مجھے بتا دیں آپ مجھے جواب دے دیں اچھا اس کے بعد مجھے تو حرانگی اور پریشانگی یہ ہوتی ہے کہ اتنے کم ظرف لوگ ہیں کہ سستی شورت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو آدمی جس نے اس ملک کو تین دفعہ آپ کو وزیر اعظم رہا آپ کو ایٹمی طاقت بنایا اس کی حبل وطنی پر سوال کرتے ہیں اگر وہ افغان گورنمنٹ کے ایک نمائندگی سے ملتا ہے مجھے بتائیں آپ کو کیا ان کے ساتھ انگیج نہیں کرنا پڑے گا جہاں تک آج کے حکمرانوں کی سابق قدمی ہیں وہ پہلے چائنا کے بارے میں کیا کہتے تھے وہ افغان گورنمنٹ کے بارے میں کیا کہتے تھے اس میں میرا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ افغانستان میں حکومت کس کی ہے کیا آپ ان کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے اگر آپ نے پولٹیکل سیٹلمنٹ وہاں پہ اچیف کرنی ہے جتنا مرضی نا پسندیدہ وہ شخص امریکہ نے اس بندے کا بائیک آٹ کر دیا تھا اسی لیے کہ اس نے ان کے ساتھ بتمیزی کی تھی پاکستان نے بھی اس کا بائیک آٹ کیا امریکہ سے معافی مانگ کے یہ واپس آیا تھا پاکستان سے معافی تو مانگنے نہیں اس کو پہلے آپ دیکھیں میری ارس سنیں جو سستی شورت ہوتی ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نیشنل اسیمبلی کے اندر کھڑے ہو کے صرف اس لیے کہ آپ کو امریکن صدر نے فون نہیں کیا آپ وہاں پہ بیٹھ کے امریکہ کو للکاریں اس چیز کا احساس نہ کریں کہ امریکہ نے آپ کے اوپر آئی ایم ایف کی تلوار بھی لٹکائی ہوئی ہے ایف ای ٹی ایف کی تلوار بھی لٹکائی ہوئی ہے آپ جو مرضی فیصلہ کریں اپنا انٹرنلی کنسنسس ڈیونپ کر کے اس اوپر کام کریں پاکستان کی شورت کے لیے ملک کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو کامپرمائز نہ کریں